یا اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر دیاوہ کرپا ہے کہ اس نے پرتیک روگ کے لئے اپچار پیدا کیا ہے سب سے اپیوگی دواوں اور اپچاروں میں سے ایک قرآن اور پرمانت دعاوں کے دوارہ رقیہ ارثات جھار فونک کرنا ہے اور سب سے مہان و لافدائیک جھار فونک قرآن کے دوارہ جھار فونک کرنا ہے یا اللہ کے عادیش آتما اور شریر کے لوگوں کے لئے لافکاری اپچار ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم قرآن میں وہ چیز اتار رہے ہیں جو آروگ تتہ دیا ہے ایمان والوں کے لئے اور وہ اتی اچاریوں کی چھتی کو ہی ارک کرتا ہے اسی میں سے ایک سورہ فاتحہ کے دوارہ رقیہ ارثات جھار فونک کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمی میں عرب کے ایک ویقتی کو بچھو نے دس لیا تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کیا جس سے وہ ٹھیک ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو صحیح مانا اور ان سے کہا کی تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ارثات جھار فونک ہے معوضات کے دوارہ جھار فونک کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کشت ہوتا تو اپنے اوپر معوضات پڑھ کر اس پرکار سے فونکتے کی مک سے تھوڑا تھوک بھی نکلتا اور اپنے ہاتھوں سے ملتے اور معوضات تین سورتوں کو کہتے ہیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو کچھ شرطوں کے ساتھ رقیہ ارثات جھار فونک کرنا جائز ہے یا وشواش رکھنا کہ اس کے دوارہ لاپ پہنچانا کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یا ایسے شبدوں او مواقعوں کے دوارہ ہو جس کا ارث اسپشت ہو تنتر مرد کی طرح اسپشت نہ ہو ایسی چیزوں کے دوارہ نہ ہو جو شریعت کے ورد ہو جیسے جناتوں کی سہائتہ لینا کیونکہ ایسا کرنا شرک ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ رقیہ ارثات جھار فونک میں اس سمیہ تک کوئی حرج نہیں جب تک کہ وہ شرک آدھارت نہ ہو روگی کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سمکش گر گرا کر اپنے لئے ونتی کرے جیسا کہ ایوب علیہ السلام نے کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتہا ایوب کی اس استطیق کو یاد کرو جب اس نے پکارا اپنے پالنہار کو کی مجھے روگ لگ گیا ہے اور تو سب سے ادھک دیابان ہے مریض اپنے ہاتھ کو دردوارے اسٹھان پر رکھے تتہا تین بار بسم اللہ کہے پھر سات بار یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ وقدرتہ من سر ما اجدو و احاضرو جدی پریوار کا کوئی آدمی بیمار پڑھ گیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو دعا پڑھ کر پھونکے امم اس کے لئے دعا کرے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دائنے ہاتھ سے ہلکا ہلکا رگرتے اور یہ دعا پڑھتے بیمار کو دیکھنے کے لئے آنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیمار ویقتی کے لئے دعا کریں کیونکہ یہ سروادک لا ودایک اپچاروں میں سے ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان بندہ کسی ایسے روگی کو دیکھنے کے لئے جائے جس کی مرتیوں کا سنایہ بھی نہیں ہوا ہو اور سات بار یہ دعا پر ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم اے یشفیہ کا تو اسے نروک کر دیا جاتا ہے اتہ شرعی رقیہ ارثات جھار پھونک تتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت دعاوں کو ادھی کا دکھ پڑھنے کا پریاز کریں کیونکہ یہ سروادک اپیوگی اپچار ہے اور دھیان رہے کہ نروگ اور بیماری کو دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسا کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کہا تھا اور جب میں روگی ہوتا ہوں تو وہی مجھے سوست کرتا ہے